اسلام علیکم دستوں کے اسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی لوگ خیریہ سے ہوں گے تو آج کی وڈیو میں ہم کوئیت کی کوئی جروری خبر جروری جانکاری جو آ رہی ہے وہ آپ تک پہنچانے والے ہیں آپ لوگوں سے گزارے سے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک جرور سے دیکھ لیں سب سے پہلی خبر کوئیت کے سویک پورٹ پر بڑی قانونی کروائی کرتے ہوئے 9,5,000 سے زیادہ بیمل کے پیکٹ اور تماغھوں کے پیکٹ جبت کیے گئے ہیں ایسا کہ آپ سامنے سکیم پر بیڈیو کے لیے فیاہ پھر ایمیج کے مددیم سے دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی کاروائی کرتے ہوئے بیمال اور تماغھوں کو پکڑا گیا ہے اپ ڈیٹ گوتا ہے یہ گیا ہے کہ جو لوگ اس میں ساملتے ہیں ان کو بھی رہاست میں لے لیا گیا ہے اب آگے کی جو قانونی کاروائی ہے وہ کی جا رہی ہے تو کوئیت کے اندر تماغھوں گھٹکا وگرہ بیچنا منع ہے لیکن پھر بھی وقالے والے چوری چپکے بیستے ہیں اور یہ چوری چپکے ہی کوئیت کے اندر انٹر بھی کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر بڑی کاروائی کرتے ہوئے بڑی تعداد میں تماغھوں اور گھٹکا کو جب تک کر لیا گیا ہے اس کے ساتھ ایک اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سیویل آئی ڈی کے لیے رسوت لینے والے ایک ادھکاری کو پانچ سال کی جیل کی سجاد سنائی گئی ہے اور بھاری جرمانہ بھی لگایا گیا ہے اپ ڈیٹ گونتا ہی بتایا یہ گیا ہے کہ پی اے سی آئی کے ایک ادھکاری جو سیویل آئی ڈی بنانے کے لیے رسوت لے رہے تھے اور جیسے ہی پتا چلا کہ یہ ادھکاری رسوت لے کر کام کر رہے ہیں اس ادھکاری کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کو عدلت میں پیس کیا گیا ہے جہاں عدلت نے ان کے اوپر بھاری جرمانہ بھی لگایا اور پانچ سال کی جیل کی سجاد بھی ان کو سنائی ہے اور اپ ڈیٹ گونتا ہی بتایا یہ گیا ہے کہ اس میں سامل ایک مصری اور ایک بنگلہ دیسی کو بھی تین تین سال کی سجاد سنائی گئی ہے سجاد کٹنے کے بعد ان کو کوئیس سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا یہ بنگلہ دیسی اور مصری کے جو ناغریک ہیں یہ لوگوں کو ان کے پاس لے کر آتے تھے سیویل آئی ڈی بنوانے کے لیے اس کے لامنگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیس کے اندر ایک پرپوزر رکھا گیا نہیں ایک پستاؤ رکھا گیا ہے کہ کوئیس میں جو نوجوان کوئیسی ناغریک ہیں ان کو جو دکانیں ہیں بڑی بڑی ان کے اوپر ان کو کام پر رکھا جائے ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ دکاندار بنے یعنی کہ وہ خود دکان چلائیں اور بیجنس کو سمال سکیں تو یہ ایک بڑا پستاؤ رکھا گیا جس سے ہو سکتا ہے اگر یہ پستاؤ پاس کیا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کوئیس میں جو پروازی ہیں ان کی اور بھی جوب چلی جائے ایک لپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیس کے بیدیس منتری نے گاجہ میں فلسطینیوں کی مدد کے لیے ایک فلائٹ میں کافی زیادہ سامان کو ان کی مدد کے لیے بھیجا ہے یعنی فلسطینیوں کی مدد کے لیے سہیتہ کے لیے بھیجا گیا ہے جیسا کہ آپ سامنے سکیم پر ایمیج کے مددیم سے دیکھ سکتے ہیں جہاں تردیس اب گاجہ کی مدد کر رہے ہیں تو کوئیس نے بھی گاجہ کی مدد کے لیے آگے آ کر کافی بڑی تعداد میں سامان کو بھیجا ہے دوستو یہ تھی آج کی کچھ جروری خبر جروری جانکاری جو آپ تک پہنچا دی گئے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو اچھی لگی ہے تو پلیس تو ویڈیو کو لائک کر کے جرور جائیں اور جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے گجاری سے پلیس چینل کو بھی سسکرائب جرور کر لیں ویڈیو دیکھنے کے ساتھ تو بہت بہت شکریہ ملتے ہیں شکریہ ملتے ہیں شکریہ نسٹو پی کے ساتھ رجب تر رکھیں اپنا خیالو کے خدا ملتے ہیں شکریہ